نواز شریف نے نیلسن نیسکول کی ذریعے فلاس خریدے تفتیشی افسر امران جوگر کا بیان کا لمبت تفتیشی افسر نے کہا مریم نواز نے جو ٹرس ڈیڈز جی آئی ٹی میں جمع کرائیں وہ جالی ثابت ہوئی نواز شریف اور مریم نواز آج احتساب عدالت میں پیش نہ ہوئے استثناء کی درخواست دائر کی اس آگڑار کے خلاف ریفرنس ملزم نعیم اور منصور پیش استغاسہ کی گرہ کا بیان ریکار نیب لاہور نے صاف پانی کرپشن کیس میں ملاوے صاحب ملزم خالد ندیم بخاری کو گرفتار کر لیا نیب کے مطابق ڈیپیٹی سیکرٹری خالد ندیم بھر کروڑوں کی کرپشن میں موانت کا الساب ہے نیب کا صورت ساری ملزم میں چمک رہا ہے ایگزیکٹیو بورڈ اجلاس میں شیئر میں نیب کی گفتگو شرمن نیب کے ایک عمام پر اب تک دو سو چھبیس افراد کو گرفتار کیا گیا انتالیس افراد کو سزائی ہوئی رانہ سناؤلہ کے ہتھکامی زلفاز فریقین صاحب نے سبائی محتصد میں درخواست دائر کر دی خواتین کو بھی عزت دو آمیر چیما کے رانہ سناؤ کے خلاف پجام اسمبلی میں مزمتی قرارداد جمع پیچی آئی نے رانہ سناؤلہ عابد شیر علی طلال شعوثری کے خلاف صدرہ سناؤلہ سناؤلہ میں بھی قرارداد جمع کھرا دی پیچی آئی کی خیبر پختنخواہ اسمبلی میں بھی قرارداد خواتین کے خلاف ریمارکس کے مزمت پنجاب اسملی کے ہاتھ میں اپوزیشن کرانہ سناؤلہ کے ریوانس کے خلاف احتجاز نارے بازی سپین ٹھوٹ نے نواز شریف کے خلاف تو ہی نے عدالت درخواست غیر موصر بھونے پر خانج کر دی چیف جسٹس سکینا ہے فرانسک آرڈٹ کرایا سب معلوم ہو گیا کب کس نے پی آئیے کو کھایا اجاسف کا سپریم کورٹ سے رجوع نائحلی کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ایسن اقبال کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی سمات وزیر داخلہ ساتھ مئی کو تلق ایسن اقبال کا کہنا ہے عدالت کا سامنا کریں گے عدلیہ کی توہین نہیں اپنے حق کی بات کی ناروال سیویم پر دو اشاریہ پانچ عرب لگے ناب کا چھے عرب کا بیان غلط ہے وزیر داخلہ کی گفتگو پیٹاس راجمندر کے سپریم کورٹ کا فیکٹری مالکوں کا علود گی روکنے کے لیے ایک دامات کا حکم فیکٹری مالکان بتائیں پانی کی سیگیلن کتنی ادائیگی کریں گے چیف جسٹس کا استفتار متحدہ مجلسی عمل کا اسلام آباؤں میں ورگز کنونشن مرکزی قائدین نے خیطاب کیا فضل الرحمان کا کہنا ہے مقتدر قوتوں نے پاکستان کو اس کی اساس ہے اسلامی نظرے سے دور کر دیا دیرہ مئی کو بینارے پاکستان پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے فضل الرحمان کا خیطاب سراج الحق نے خطاب میں کہا کرپ سیاستدان اور جاگیدار ہر دور میں ملک پر مسلط رہے نورلی کا سادک عبام میں پاور شو پر ڈال سچ گیا شہر بھر میں خیر مقدمی بین اور زاویزہ جلسے سے نواز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گے کارکنوں کو شدت سے انتظار انتخابات سے قبل ملک بھر میں سیاستدان فعل صوبہ بہاولپور بحالی تحریک بھی دوبارہ بحال نواز صلاح الدین عباسی کا کہنا ہے صوبہ بہاولپور بحالی تحریک گیارہ مئی سے شروع کریں گے پارک بشیر چیما کا کہنا ہے شریف برادران نے بہاولپور کے عبام کو دوبارہ بے وکوف بڑایا پاروک ستار کا مونہر پراکین کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع دو درخواستے دائر کریں گے سپیکر سے دسملی کو ان ہاؤس تبدیلی سے مطالق عبوری حکم دیا جائے درخواستوں میں اس تعدا عام انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل روا مارک سیڈیون جاری کیے جانے کا انکان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی سامان کی خریداری کامل بھی مکمل کر لیا سپریم کورٹ میں غیر متعلقہ پراک کی سیکیورٹی سے مطالق کیس آئی جی پنجاب پیش ہوئے من پسند افراد کو اور دکھاوے کے لیے سیکیورٹی نہیں دینی چیف جسٹس پاکستان کی ریمارکس چیف جسٹس نے آزم ہوتی کی بیواز شمین بیلی کو سیکیورٹی پراہم کرنے کا حکم دے دیا آئی جی پنجاب نے وی وی آئی پی سیکیورٹی ڈیوٹی نہ چھوڑنے پر 123 اہلکار محطل کر دیئے پی جسٹس نے کہا تمام ملازموں کو تیم دن میں تنخواہ دے اس کے بعد مجھے جاری کریں کالا باغ زیم سے مطالق کیس سپریم کورٹ کا ووٹر پالیسی ایک ہفتے میں پیش کرنے کا حق سپریم کورٹ میں میمو گیٹ کیس کے سماع اہمر بیلان سوفی کو عدالتی ماؤن موقرہ کر دیا کیا پاکستان بھی حقانی جیسے مومنے میں امریکہ کو انکار کر سکتا ہے چیف جسٹس کا استرسار چیف جسٹس نے کہا ہزارہ والے سکول ہسپتال نہیں جا سکتے کیا وہ پاکستانی شہری نہیں مسکری حکام سے مذاکرات کامیاب ہزارہ برادری کا دھرنا اور جلیلہ حیدر کی بھوک ہرطان خط آرمی چیف کا کہنا ہے دسپن قوتوں کو قوم کی تقسیم کرنے کی کوششوں کو شکست دینا ہوگی سینڈ کا اچلاس راجہ زفر حق نے ہزارہ کمیونٹی کے شہدہ کے لیے فاتحہ خانی کرائی امران فارو قتل کیس کی اڈیارہ جیل نے سما دھائی سال بار ملزمان پر فردی جرمائن بانی متحدہ کے دائمی وارن جاری پاکستانی پاسپورٹ اور چناتی کا انت بلوک کرنے کا حق نکیب قتل کیس کی سما جیو فرنسنگ ریپورٹ کے مطابق ملزم راو انوار دو بچ کر تینٹالیس منٹ پر چائے بکواں پر پہنچا اس اس پی ڈاکٹر ازوان کا کہنا ہے راو انوار کے علاوہ چودہ ملزم مقصود احمد کی مبینہ مقابلے میں موت کا کیس کراچی کے عدالت میں چلاؤن منظور کر لیا کراچی میں میاں بیوی کے قتل کی گتھیا سلچنے لگی مزید حقائق تتیشی ٹیم کے سامنے آگئے لڑکی کے بھا کر شاندی کرنے پر اس کے اہلے خان اور لڑکے والوں سے رشتہ لینے پر بزد تھے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا لڑکانا کی سائمہ کے قسل کا نوٹس سیشن جج سے رپورٹ طلب سپنہ خام کی بازیاں بھی کے متعلق کیس لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی کو 21 مئی کو طلب کر لیا سندھ حکومت نے جیل پولیس کو دوہزار آس سے پرزن ایلاؤنس دینے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ایک ماں کے دوران مہنگائی کشارہ میں ایک اشارہ آٹھ دو فیصد اضافہ ہوا ادارہ شماریات کی بریفنگ اپریل دوہزار سترہ کے مقابلے میں اپریل دوہزار اٹھارہ میں مہنگائی کشارہ تین اشارہ ارسد تیسد ریکارڈ کی گئی قومی ائر لائن میں بھی مجھے کیوں نکالا کا معاملہ ڈیلی ویجوز و لازم نے افسر کو تھپڑ مار دیا ایس آبار دیو ائر پورٹ پر مسافروں کے لیے ٹوز بائیو میٹرک پون چارجنگ سسٹم لگا دیا گیا وزیر پراملی ہلپ بنچام امران نظیر نے حافظ عبام میں بنیادی مرکز صحت کریانہ کا دورہ کیا امران نظیر کی ریکارڈ درستہ ہونے پر انچارج کی سرزنیش عملہ مکمل ہونے پر شاباز تھی سندھائی کود میں وارڈر کمیشن کی سماعت تمام ازلا کے ڈیمیڈی کمیشنرز کو صحفائی کا حق مزیر ایلہ سن مراد علی شاہ نے 50 میگا وارڈ کے روپے وینڈ پاور پلانٹ کا ایک ستا کر دیا مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ وفاق سامدے تو مزید ایک ازار میگا وارڈ رنیوبل انرجی پیدا کر سکتے ہیں تیری کنصاف کے امینے آمدوگر پہ بجلی چوری سابد 17 لاکھ روپے کا جرمان آئے شاٹ فال 5000 میگا وارڈ سے اوپر لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بھی 16 گھنٹے تک بڑھ گیا کراچی کے کئی لاکھوں میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کہیں فالٹ کے نام پر بجلی کی بندش اسلام آباد ایچتاب عدالت کی بجلی چلی گئی ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت ہو رہی تھی لاہور دیر کے علاقے سمر باغ میں چار روز سے بجلی کی بندش لوگ تھڑکوں پر نکل آئے پیز ہوا اور بادلوں نے گرمی کی پیشکت میں روک دی پنجاب کے کئی شہروں میں بارش لاہور میں گردالو توفان، سائن بورز و درک اکھڑ گئے چھت گرنے سے تین افراس جا بہاک کوئیٹا میں آندھی سے دیوار گر گئے تین مزدور جا بہاک، مزدور سو رہے تھے کہ دیوار گر گئی ملک وال میں آنٹھی کے باعث درخ ٹوٹ کر ریلوے لائن پر گر گیا ریلوے ساوز موصل رہی نواب شامی تیس اپریل کو گرم ترین دن ریکارڈ بارہ پچاس اشاریہ دو ڈگری سینڈی گریٹ تک چڑ گیا کراسی کے مال خانے میں آگ لگنے کی تحقیقات فائی برگیڈ نے ملبا پولیس پر ڈال دیا حالیہ میں آگ نے کسانوں کی محنت پر پانی پھیر دیا آگ لگنے سے گندوں کے فصل جل کر راک سیال پوٹ میں کپڑے کی گودام میں آگ لگ گئی آگ بچے کے پٹاہا پھینکنے کی باعث لکھی بہاول نگر میں شک کی بنیاد پر بطرین تشدد موجہ دان کو گلی سے گزرنا مہنگا پڑ گیا گزراوالہ میں غواقات پکڑا گیا شہریوں نے سر بھویں اور مو چھے مون دی پاک بہریہ کے کھلے سمندر میں امدادی آپریشن پرتگالی سیلنگ بوٹ کو امداد پڑا ناجیریہ کی ملصد میں دو فتکش حملے سارٹ افراد جا بھاگ کئی زخمی ہو گئے ایراک کی فارس کی تربیت مکمل ہو گئے امریکہ کا ایراک میں دائش کے خلاف آپریشن روکنے کا اعلان سعودی عرب میں نشکاری کا فیصلہ پہلے محلے میں پچھی سکول نجی شعبے کے سپورٹ ہوں گے کلیفانیا میں چور نے پولیس کی دوڑے لگوا دی کئی میل تک چک میں دیتا رہا پھر پکڑا گیا سوپر کبچی لیگ کاز لہور میں آہاز 116 پاکستانی اور 16 غیر ملکی کھلاڑی شریف ہوں گے ٹی جونٹی رینکنگ میں پاکستان بدستور سریفہرست اس آسٹریلیا کا دوسرا بھارت کا تیسرا نمبر وانٹی میں انگلن نے بھارت سے پہلی پوزیشن چین لی افریقہ کا تیسرا پاکستان کا چھٹا نمبر پروفیسر پاس ہو گیا حفیظ بالنگ کر سکیں گے آئی سیسین ایکشن پھر کلیر کر دیا آئی سیسین ایکشن پھر کلیر کر دیا آئی سیسین ایکشن پھر کلیر کر دیا لی ہے 24 نمی کی سکین پر افراز زفریم نمبر آئی سیاسٹ اگر عبادت ہے تو باپردار خیادتیں کیوں ہیں؟ ملینز آف آب ایدوانس آئی بی اسپاک اور میں ہوں اک رہا رہے ہیں آپ کو بتانے کے پاکستان تاریخ انصاف کی خواتین کے لیے نازیبہ الفاظ تاثر کرنے پر مضمتی قرادات متفقہ طور پر منظور کر دی گئی ہے مزید جانے کے اپنے نمائند ارفان ملک سے تو ارفان ملک متفقہ طور پر منظور کر لی گئے قرارداد جی بلکل خورششاہ کی دیمانڈ پر یہ بہت صرف ہوئی تھی جو انہوں نے اراکین نے الفاظ استعمال کیے تھے تحریک انصاف کی فاتین کے لیے اور اس پر سپیکر نے بھی اظہار مضمت کی اور کہا کہ وہ تمام فاتین کا اترام کرتے ہیں اور بلکل بھی انفاظ کا ساتھ نہیں دیتے جس کے بعد اپوزیشن نے ایک قرارداد منظور کی تیار کی منظور کر لی گئی ہے اور اس پر دونوں شخصیات کی مضمت کی گئی ہے جو الفاظ انہوں نے خواتین کے لیے استعمال کیے تھے سینٹ اجلاس میں حکومتی بینچ خالی ہونے اور وزیروں کے عدم موجودگی پر اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا آپ کو بتائیں کہ حکومتی بینچ خالی ہونے پر اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا ہے وزیروں کی فار زفر موج بھی نہیں آئی اپوزیشن برہم اور اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا اور کل سپہر تین بجے تک یہ اجلاس سینٹ کا اسے ملتوی اپ کر دیا گیا ہے تو اپوزیشن برہم ہے کہ حکومتی بینچوں پر کوئی بھی حکومتی نمائندہ جو ہے وہ نہیں آیا جتنے بھی وزراء ہیں ان میں سے بھی کوئی بجٹ اجلاس کے لیے تشریف نہیں رہا اسی لیے اسے تین بجے تک کل ملتوی کر دیا گیا ہے سینٹ اجلاس میں حکومتی بینچ خالی ہونے پر اور وزیروں کی عدم موجودگی اپوزیشن نے واک آؤٹ دیا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ چشمہ نکلیے پاور پلانٹس چل پڑے ترجمان اٹومک انرجی کمیشن کے مطابق دونوں پاور پلانٹس سے 600 میگا وات بجلی کی پیداوار ہو رہی ہے اس سوالے سے مسید باندھ کرتے ہیں اویس کے آنے سے اویس اپیٹ کیجئے گا جی بلکل چشمہ 1 اور چشمہ 2 پاور پلانٹس بجلی کی پیداوار شروع ہو چکی ہے جو کہ کل سے باندھ تھی اور اس سے پہلے آج صبح چشمہ 3 کو جو ہے نیسل گیر سے منصرک کرتی ہے جاتا اس وقت نیوکلیے پاور پلانٹس سے 900 میگا وات کی بجلی جو ہے وہ سسٹم میں شامل ہو رہی ہے لیکن جو این بیزیزز رہے بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی بجلی کا جو شارٹ وال ہے وہ 5000 میگا وات ہے لیکن پاور پیجن کے دعویٰ ہے کہ یہ شارٹ وال صرف 3000 میگا وات کا ہے لیکن جو بریک دموں سے بچنے کے لیے ملک بر میں جو تقسیم کارکتے ہیں اس میں فورس روڈ شیڈنگ کا سسلہ جاری ہے چونکہ پن بجلی منصوبہ کے جو تربیلہ چوتھا تو اسی منصوبہ ہے نیلم جیلم اور تین آر ایل انجی کی پاور پلانٹس جو ہیں وہ شکت بند پڑے ہوئے ہیں اس سے جو ڈیمانڈ ہے اس کو آور کم کرنے کے لیے جو فورس روڈ شیڈنگ کی جاری ہے لیکن جو 900 میگا وات کا جو نیوکلی پاور پلانٹس جو بجلی سسٹم میں شامل ہوئے ہیں اس سے کافی ریلیف ملے گا اور یہ بتایا جارہا ہے کہ چوتھا جشمہ فور نیوکلی پاور پلانٹ وہ آج رات تک جو ہے نیشنل گریٹ سے منسلک ہو جائے گا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ گوگوگوشتہ روز سانسمیشن لائن میں فنی خرابی کے فائل یہ پاور پلانٹ بند کرنے پڑے ہیں جو کہ آج دہ 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 کر کے جو ہے اپگریٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ اپڈیٹ کے لیے الیکشن کمیشن نے مجوزہ حلقہ بندیوں پر ملک بھر سے دائر تمام بارہ سو پچاسی اعتراضات پر سمات مکمل کر لی ہے حلقہ بندیوں پر تمام اعتراضات سن لیے گئے ہیں حلقہ بندیوں پر الیکشن کمیشن میں بارہ سو پچاسی اعتراضات جمع کرا دیے گئے ہیں حلقہ بندیوں کی حتمی فیرست بیس کو جاری کی جائے گی ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کی حتمی فیرست کا اجراء بیس مائی کو کرے گا آپ کو بتا دے چلیں الیکشن کمیشن نے مجوزہ حلقہ بندیوں پر ملک بھر سے دائر تمام بارہ سو پچاسی اعتراضات پر سمات مکمل کر لی جنگ سے خبر شامل کرتے ہیں تھانا کوتوالی کے حوالات میں نوجوان نے مبینہ پر خودکشی کر لی یاسین کے ورسہ پولیس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے مباشر نکوی سے مباشر کیا معاملہ ہے یہ جنگ پر پولیس کے جانب سے بدترین چھدود کیا گیا جس پر حاصل جو ہے افسوسنا واقعہ جس پر لوگوں نے اتجاز بھی کیا اور اب اس نوجوان کی لاج جو ہے پوسٹ ماہم کے حاصل چھکی ہے بیٹ کے لیے شکریہ بباشر نکوی کراچی سائٹ سوپر ہائیوے کی حدود میں پسند کی شانتی کرنے والے جوڑی کا پرسرات قتل کا معاملہ نیا روح اختیار کرنے لگا ہے لڑکی کے گھر والوں نے صلح کا بہانہ بنا کر دونوں کو بلایا اور گلی میں ہی قتل کر دیا ساد بخاری کی رپورٹ دیکھتے ہیں کراچی میں تھانا سائٹ سوپر ہائیوے کے حدود میں رات گئے میاں بیوی کے قتل کا مقدمہ تو تحال درج نہیں ہو سکا لیکن تفتیشی حکام نے کہانی کا نیا روح بیان کر دیا ہے مقتول شہر آمر اور مقتولہ اہلیہ مختالبہ دونوں نے پسند کی شادی کی تھی جس پر دونوں خاندانوں کے درمیان رنجشیں پیدا ہوئیں مقتولہ مختالبہ کے اہل خانہ نے فون کر کے داماد اور بیٹی کو گھر بلایا اور جب وہ رات گئے گھر سے واپس لوٹے تو گلی میں ہی نامعلوم افراد نے قتل کر دیا یہاں پہ تقریبا شام کو اس لڑکی کو لے کے آیا تھا تو رات کو اس نے بولا ہم نے جانا ہے جیسے یہ باہر نکلے تو کسی نامعلوم نے اس کو علاق کر دیا وہاں موقع سے تیس بور کے دو خول اور ایک امٹیز ملی ہیں تفتیشی ذرائع کے مطابق لڑکی کے گھر والوں کا اسرار تھا کہ پسند کی شادی کے بعد بدلے کے طور پر مقتول آمر کے خاندان کی ایک لڑکی ان کے خاندان میں شادی کر کے آئے تہام اس پر آمر کے اہل خانہ رضمن نہیں تھے اور اس معاملے پر جرگے بھی چل رہے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ قتل ہونے والے لڑکا لڑکی دونوں کے لوائقین سے بات کرنے کے بعد ہی مقدمہ درج کیا جائے گا کیمرمن نمان سعید کے ساتھ ساد بخاری 24 نیوز کراچی عمر کوتھ کے امیشہ بازیاب کرا لی گئی وزیر داخلہ سن سوہیل انور سیال کا کہنا ہے کہ امیشہ کو اس کے والدین کی حوالے کر دیا جائے گا امیشہ مہرد دامی شخص اور اس کی اہلیہ کو راستے میں ملی جنہوں نے اسے پولیس کے حوالے کیا سوہیل انور سیال کا کہنا تھا کہ امیشہ کی گمشدگی میں جو بھی ملوث ہے اس کے خلاف کاروائی ہوگی ڈاکٹر امران فاروق قتل کیس میں ڈھائی سال بعد ملزمان پر فرد جرمائیت کر دی گئی بانی ایمکی ایم کے دائمی بولم گرفتاری بھی چاری کر دی گئے ہیں ڈاکٹر امران فاروق قتل کیس کی سمات انسیداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے جج شاروخ ارجمند نے کی عدالت نے ملزموں پر فرد جرمائیت کر دی فرد جرم اڈیالہ جیل میں سخص سیکیورٹی میں آئیت کی گئی بانی ایم کے ہم سمیت سات ملزموں کے خلاف چالان بھی عدالت میں پیش کیس کا چالان ایف آئی اے کے سپیشل پبلک پرسیکیوٹر خاجہ محمد امتیاز نے پیش کیا گرفتار ملزمان خالص شمیم معظم علی اور موسن علی سید نے صحت جرم سے انکار کیا پبلک پرسیکیوٹر خاجہ محمد امتیاز نے عدالت کو بتایا کہ قتل کی سازش میں بانی ایم کے ایم افتخار محمد انور معظم خالص شمیم موسن اور کاشف شامل ہیں عدالت نے آٹھ مئی کو استغاثہ کے گواہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جرنل کیپٹن شیب اور ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کے عبدالمنان کو طلب کر لیا عدالت نے ایم کے ایم کے قائد کا پاکستانی پاسپورٹ اور شراختی کارٹ بلاک کرنے کے حکامات بھی جاری کیے بھارت بچ سے بترین ہو گیا مدیہ بردیش میں پرونیس افسروں نے بے شرمی کی انتہا کر دی پولیس کانسٹیبل کے لیے مرد و خواتین کا ایک ہی کمرے میں میڈیکل چیک اپ کیا گیا خواتین کے سامنے ہی مردوں کے کپڑے اتروائے گئے اور مارچ کر آیا گیا پولیس اہلکار خواتین و میدواروں کے ساتھ بتتمیزی بھی کرتے رہے فوٹیج مقامی میڈیا پر آئی تو ہنگامہ برپا ہو گیا بھارت بچ سے بترین ہو گیا مدیہ بردیش میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پولیس افسروں نے بے شرمی کی انتہا کر دی پولیس کانسٹیبل کے لیے مرد و خواتین کا ایک ہی کمرے میں میڈیکل چیک اپ کیا گیا خواتین کے سامنے ہی مردوں کے کپڑے اتروائے گئے اور مارچ کر آیا گیا پولیس اہلکار خواتین و میدواروں کے ساتھ بتتمیزی بھی کرتے رہے کچھ بزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے سوپر نیٹورک کی سوپر آفر جیز سوپر ڈوپر پلس سے اب آپ کو ملے چار ہزار ایم بیس دو ہزار جیز وارد منٹس اور سمس اور دو سو آل نیٹورک منٹس صرف چھے سو پچیس روپے میں بغیر کسی اضافی چارجز کے تو پھر سٹار سوپر ڈوپر بناو اور پورا مہینہ سوپر ڈوپر بناو اور سوپر ڈوپر بناو اور سوپر یا کو بتا دو پلنک کا اوڈیشن یہاں ہوا سی بات بکھر جائیں گے لیٹس سٹار وارو داو سٹار اور بھال دی دوکر سیت سانسل کنڈیشنر دو گناہ سووپن پاور کے ساتھ بس لگائیں اور بھولیں اور دی سیٹ آف پریسپی بھالوں کے لیے سانسل کنڈیشنر آجم پانچواں ناچھا چھوڑ دیتا ہوں تو کنشے نو کچھ بھارون بھارون لکھو گھرون خراب کیوں کر رہے ہو پھر سے آر گئے نا آج آخری میں سٹھوڑی تھا تو آپ یہ کوچن کیوں چھوڑ رہے ہیں آج آخری میں سٹھوڑی تھے تو پھر جیت بھی دوسکتے ہیں جمبوریت اگر بہترین اگر ہرانے میں اگر ڈال لڑ جائے تو داگ تو اچھے نہیں سف ایکس ہے داگ تو اچھے نہیں انساء آئین اور مانون کی عملداری میں کون لوگ رکاورت ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری جوار مہینشف اور ادارے کیوں کم دیں ہیں ایزی پر سم اوبار کاؤں سے ایزی لوگ کرنے کے بڑے فائدہ کائسے ہیں صرف سو روپے کا ایزی لوگ کر اور پورن ہزار منٹس ایسی مس اور ایمیز آسی کر ایک بیٹھ تھے تو ورس اکنے پہلے نوری برس سٹار سیوڑی ایک سکس آش ملائے ایزی پیسا موبائل کاؤنٹریک ہے کیونکہ اس میں آف دکھتا ہے ہمراکلacaks موسیقی میں پاکستان کا اگلا باتھی نیا happening لم тест سنیا کیوں پوز دیا بسیار پناسیں ایزا موچتا buyers اور نواز شریف ہماری آئے سونیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شیزاب دی ایسرچو صرف سو روپے کا ایزی لوڈ کرو اور فورن ہزار میں نے اسمس اور ایمیز آسل کرو تو ورز اپنے تیلیلون نمبر سے سٹار سیم ایت سکس ہاش ملائیں ہم جیت گئے ہم جیت گئے دیکھ یہ کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمہاں ہمتا اور ابار کی راگ 11 منز سے ہمیں کامتے پھر ہیں ڈرون بیٹھ ہیں کچھ یا کریں سیمیٹرم دی اپنیٹ ہے انٹرٹینمنٹ دلکہ کچھ فن کریں سیمیٹرم دی ایک سائٹ مطل نوو اللہ سوڑکالہ کیا لیا دلد کی تل دی نہیں پہلے میٹا کیا دی چند موری ہے پانی اور وہ کوئی چانسی لیکن ہم تلسل سے نہیں کب تک مطالنے سے بات کرو اور اب بس ہم ہر اہم خبر کی تلتے کرو جائیں لیکن ثبوت کی پشل ہم ہر بات کرو در سے مت درو کیونکہ در کے آگے چیت ہے اساہ کتاب ہماری زندگی کائی کے حصہ بن جاتا ہے ان لو بی 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 ان لو کیو فون سوپکا اساہ کتاب کی انہی فکروں سے آپ کو کتا ہے کب ملازار تو آپ نبھائیں اپنے سب ہی رابطے بے فکری کے ساتھ کیونکہ پاکستانی نیٹورک ملو فون کے لیے سب کچھ تم ہی بہو پیش ہے نیا ویم 2 in 1 اس میں ہے لیمو کے ساتھ پدینہ اس کی 2 in 1 طاقت چٹنائی کاٹے اور برطنوں سے زدی سے زدی بھو کو بھی نکارے نیا ویم 2 in 1 سمرز کی کرمی میں سیون اپ منٹ ہے ریفرشمنٹ پیش ہے نیا ویم 2 in 1 اس میں ہے لیمو کے ساتھ پدینہ اس کی 2 in 1 طاقت چٹنائی کاٹے اور برطنوں سے زدی سے زدی بھو کو بھی نکارے نیا ویم 2 in 1 جو مازی کا قصہ تھا وہ دفن ہو چکا اس طرح پنجاب بھر میں ہیپیڈ ایڈرس کے بہترین فیلٹر کلینکس بنائی جا چکے ویچھ ہر آپریشنل ان کو اب یہ جو ایم آری کی بات کی ہے میو اسپتار کی کاش جناہ اسپتار کی کاش وہ منسٹر ہر جو ہیلت ہیں وہ یہاں ہوتیت میں یہاں ہوتیت میں انچہ جواب تھا لیکن بارک اپ نوٹ کر لیا اس کا نوٹس لیں گے اچھی بات ہے اگر وہ پورے پاکستان میں نیاب کا سورج آب اتاب کے ساتھ چمک رہا ہے تو اچھی بات ہے میں تو وردی پہنس ہیں یہ سوال آپ مجھ سے اپنا ایلیہ دی میں پوچھتے ہیں میں ایلیہ دی میں جواب ہوں یہ سوال آپ کے 25 سالہ دورے مہنے کے یہ آخری مہینہ یہ چل رہا ہے تو نگران وزیر احرہ کے لیے مشاورت سے اپنے کی ایکٹھو ہو گیا ہے اور یہ دلدہ کی تفا کے رہے اگر آپ اپوزین کو آپ کا نام منظور ہو تو میں تیار ہوں آج میں یہ سار آیا ہے یہ سار آیا ہے اپوزیشن کی قرم سے بے چمار محافت کے بعد آپ مخلوقی کے سردارہ ہیں اور وہ ملک بھرگت ہو رہے ہیں اور آپ کو وہاں حوام کی اس بنپنا ذکرائی میں بھی گیا تو اگر ہم نے تینے دو 1818 کے ایکشن کے بعد مجھ سے دول دیکھ بات وزیراعظم بننے کی یا نہیں ہوں بات یہ ہے کہ عوام مزدیر اللہ پنجاب شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اپنے ملاحظہ کیا نکیب اللہ قتل کیس کی بات کریں گے جس کے زمنی چالان میں پولیس نے راکنبار کو کیس کا مرکزی کردار قرار دے دیا سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سابق ایس ایس پی کو رہائش کا کو سب جیل کا درجہ مل گیا ہے زفر سومرو رپورٹ کر رہے ہیں پولیس کی جانب سے نکیب اللہ قتل کیس کا زمنی چالان عدالت میں پیش کیا گیا جسے انزاد دہشتگردی کی عدالت نے منظور کر لیا زمنی چالان نے بتایا گیا کہ جیو فینسنگ رپورٹ کے مطابق ملزم راو انوار جائے وقوا پر موجود تھا واقعے کے وقت اور واقعے کے بعد تمام ملزمان ایک دوسرے سے رابطے میں تھے بادیون نظر میں پولیس مقابلہ منصوبے کے تحت کیا گیا راو انوار اپنے ملوث نہ ہونے سے متعلق ثبوت پیش نہیں کر سکا ملزم دورانے تفتیش ٹال مٹول سے کام لیتا رہا ملزم مرسلسل حقائق بتانے سے بھی گریس کرتا رہا زمنی چالان میں بتایا گیا کہ ڈی این اے رپورٹ کے مطابق ملزمان کو ایک سے پانچ فٹ کے فاصلے سے گولیاں ماری گئی اب تک کی تفتیش کے مطابق ملزم راو انوار جھوٹھے پولیس مقابلے کا مرکردی کردار ہے چالان کے مطابق مقدمے میں بارہ ملزمان گرفتار اور تیرہ مفرور ہیں دوسری جانے سیکرٹی خشات کے پیش نظر ملیر کیٹ میں راو انوار کی رہشگاہ کو سب جیل قرار دیا گیا جس کا نوٹیفیکشن عدالت کو موصول ہو گیا نوٹیفیکشن کے تحت محکمہ داخلہ سندھ نے آئی جیل خانہ جات کو ٹیلی فون پر بتایا کہ راو انوار کو سیکرٹی خشات ہیں انہیں سینٹرل جیل کے بجائے ملتان لائنڈز ملیر کیٹ میں رکھا جائے جس پر ملتان لائنڈز کو سب جیل قرار دیا گیا خراش فائر برگیڈ نے سٹی کوٹ مال خانے کی ریپورٹ جاری کرتی ہے ریپورٹ میں پولیس کو ذمہ دار ٹھہرائے گیا ہے سٹی کوٹ مال خانے میں آگ کا معاملہ فائر برگیڈ نے پولیس کی ناہیلی کا پول کھول دیا فائر برگیڈ کی جانب سے سٹی کوٹ مال خانے میں لگنے والی آگ کی ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے ریپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ مال خانے کا دروازہ پینتالیس منٹ کے بعد کھولا گیا تاخیر سے دروازہ کھولنے پر آگ پھیل چکی تھی اطلاع کے فوراں بعد فائر برگیڈ کا عملہ پہنچ گیا تھا عالی حکام کے انتظار میں مال خانہ جل کر راک ہو گیا ڈی آئی جی ساؤت اور ایس ایس پی سٹی نے تاخیر سے اجادت دی ریپورٹ میں اعتراف کیا گیا کہ فائر برگیڈ کو آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی آتیس زدگی سے نقصان پہنچنے والے سمان کا بھی تائین نہیں ہو سکا اٹک کے علاقے کو ہارٹ روڈ پر وین اور ٹینکر ٹکرا گئے جس سے ایک شخص شابہا گاڑ دس افراد زخمی ہو گئے شد میں سے پانچ کی حالت تشویشناک ہے آپ کو بتائیں کہ زخمیوں میں دس میں سے پانچ خواتین اور بچے بھی شامل ہیں اور اعتراف میں سے پانچ کی حالت تشویشناک ہے اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے سنی پونیوز کے نمائندے محمد امران سے امران یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ جی بلکل یہ افسوسنات واقعہ کو ہارٹ روڈ پر تیز پینڈ سلطانی کے قریب پیش آیا جہاں تیز افتار وین سامنے سانے والے ٹینکر کے ساتھ چکرا گئی حادثہ میں یار افراد زخمی ہو گئے جن کو فوری طور پر بہت شکریہ محمد امران اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہور کے علاقے ظہور الہی روڈ پر تیز آنتھی کی وجہ سے درخت اکھڑ کر گاڑی پر گر گیا جسے گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہو گیا آپ کو بتائیں کہ تیز آنتھی کے باعث ظہور الہی روڈ پر درخت گاڑی پر گر گیا جس کے نتیجے میں گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہو گیا جسے تبیمداد کے لیے ہسپتاج منتقل کر دیا گیا ہے کراچی میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جنتحال کابو سے باہر ہے صورتحال ہے کیا جانتے ہیں ولی دحمت کی رپورٹ میں کراچی میں کے الیکٹرک کی جانب سے غیر اعلانی اور لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری وزیراعظم کے دعوے دھری کے دھری رہ گئے کہ الیکٹرک کی جانب سے لیاری کو رنگی اور رنگی سمیت دیگر علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے شہری کہتے ہیں وفاقی حکومت نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے وعدے کیے تھے مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے شہریوں کا کہنا ہے بل بھرتے ہیں پھر بھی بجلی نہیں دی جاتی نیپ ریک کی تحقیقاتی ریپورٹ میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار کے الیکٹرک کو ٹھہرایا گیا تھا مگر تاحال شہریوں کو کے الیکٹرک کی ہٹ درمی سے بچایا نہیں جا سکا ہے کیمرمن محسن رشید کے ساتھ سندھ وارٹر کمیشن نے محکمہ صحت میں مشینری اور آلات کی خریداری پر نیپ کو تحقیقات کے اجازت دے دی زفر سومرو کی ریپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں صاف پانی کی فراہمی وارٹر کمیشن کی سمات اطالت میں سیکٹی صحت ایڈیشنل ڈائریکٹر نیپ پیش کمیشن کے ریمارکس نیپ پانی سے متعلق آلات کی خریداری کے حوالے سے تحقیقات کر سکتی ہے وائس چانسلر ڈاؤ ہیلتھ یونیورسٹی نے کمیشن کو بتایا کہ انسویٹر سمیت دیگر مشینوں کی خریداری کی جانچ پرطال کی جا رہی ہے کمیشن کے روبرو سڑکوں اور فٹ پات پر کئی الیکٹک کی بکھری تاروں کا معاملہ بھی زیر غور آیا چیف ڈسٹریبوشن آفیسر کئی الیکٹک نے بتایا کہ شہرہ فیصل اور دیگر مقامات سے کیبل ہٹا دی ہیں کمیشن کا کئی الیکٹک آفیسر کو ریمارکس کھمبو کا حال دیکھا ہے کئی الیکٹک کے وکیل نے موقف اختیار کیا گنجان آباد علاقوں میں یہ مسائل زیادہ ہیں کمیشن نے استفسار کیا کہ نالوں پر موجود کیبلز کب ہٹائیں گے نالوں پر قائم تجابزات فوری ہٹا دیے جائیں کمیشن نے ریمارکس دیے چار بڑے نالوں کی صفائی فوری مکمل جہاں تجابزات نہیں ہیں وہاں کئی الیکٹک فوری کیبلز ہٹائے کمیشن نے ہیدر آباد میسپل کارپوریشن کے پاس موجود گاڑیوں اور ملازمین کی تفسیرات طلب کرتے ہوئے میسپل کارپوریشن کی ورکشاپ سے فوری کبزہ ختم کرانے کا حکم دے دیا زفراللہ سومرو ٹرنٹی فور نیوز کراچی بدلتے موسم کے بات کرے تو نواب شاہ میں تیس اپریل کو قیامت خیز گرمی کا عالمی ریکارڈ بن گیا درجہ حرارت پچاس اشاریہ دو سیڈی گریٹ تک پہنچا عالمی ماہری نے اپریل میں تاریخ کا گرم ترین دن قرار دے دیا واشنگٹن پوسٹ کے مطابق گرمیوں سے پہلے ہی شدید ترین گرمی کا ریکارڈ قائم ہو گیا فرانسیسی ماہر موسمیات نے پاکستان کے شہر نواب شاہ میں تیس اپریل کو پڑھنے والی گرمی کو اس مہینے کا تاریخ میں گرم ترین دن قرار دے دیا تیس اپریل کو نواب شاہ کا درجہ حرارت پچاس اشاریہ دو دیگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا موسمیاتی تبدیلیوں کے ماہر کرسٹفر کا کہنا تھا کہ یہ اپریل کے مہینے میں ریکارڈ کیا گیا سب سے زیادہ ترجہ حرارت ہے ورلڈ میٹرولوجیکل اوگنیزیشن نے اس کی تصدیق نہیں کی خبری اور بھی ہی مگرک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے سو روپے کا ایزی لوڈ کرو اور فورس موسیقی 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 مہت جلد مکنے والی ہے 24 نیونز کی سکین پر افراز زفریم موسیقی 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 سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے ہیں موسیقی موسیقی 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمئے ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یہ ٹیرنی آف نیزولٹی آج عوام عدلیہ اور پاڑ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایسٹی بیر موسیقی 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 ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیرہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری آوازوں کے شروع مقاسد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ اٹھ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ اٹھ اٹھ جو میں سے اعتبار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعتبار کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صافتہ سر بازار ملان لیو مولا پر لوگ کی حق سب سے والا کوئی دید رہا کا دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جلد مچنے والی ہے 24 نیونز کی سکن پر افراز زفریم سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے انگرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں عسکری قیادت سے مذاکرات کے بعد ہزارہ کمیونٹی نے دھرنا ختم کر دیا ہے مدرچیٹ ویسس نے ہزارہ برادری کے ٹارگر کے لیے کا نوٹس لے لیا 11 مئی کو کوئٹا میں کیس کی سماعت کریں گے کوئٹا میں کئی روز سے چاری ہزارہ برادری کا دھرنا اسکری قیادت سے مذاکرات کے بعد ختم ہو گیا آرمی چیف آرمی چیف آرمی چیف آرمی چیف آئیس پیار کے مطابق مذاکرات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کمانڈ سادرن کمانڈ لیفٹنین جنرل آسم سلیم باجوا ڈی جی آئیس پیار میجر جنرل آصف غفور اور وزیر علی بلوچستان عبدالقدوس بزنجو شامل تھے آرمی چیف جنرل قبر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ ہزارہ برادری سمیت کسی کا بھی جانی نقصان باعث تشویش ہے تمام ریاستی اداروں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے ہر شہری کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے ادھر چیف جسٹس آف پاکستان نے ہزارہ کمیونٹی کے قتل عام پر از خود موٹس لیتے ہوئے ملوچستان حکومت لیویز پولیس اور وزارت داخلہ سے فوری طور پر ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہزارہ والوں کو سکولوں میں یونیورسٹیز میں داخلے نہیں ملتے وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتے کیا ہزارہ والے پاکستان کے شہری نہیں ہیں چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ہزارہ کمیونٹی کا قتل ہو رہا ہے اور ان کے قاتل خوریان چل سے کر رہی ہیں ایمکیم بہادر آباد اور پی آئی بی آمنے سامنے آگئے کراچے گرنگو کی گراؤن میں دونوں دھڑوں نے کیمپ لگا دیئے اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے 24 نیوز کے نمائندے فاہد کمر سے فاہد کمر بتائے گا دونوں کیا ہم سبابنے سامنے ہیں ایمکیم بہادر آباد اور پی آئی بی اب آمنے سامنے آگئے ہیں بہاول اگر بلدیا کالونی حارون آباد نے بہاول اگر ملزبان نے مقامی نوجوان تاجر کو برہنہ کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور پھر اس کی ویڈیو بھی بنا لی جو 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے ڈی پی او عطاو رحمان نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے بہاول اگر 24 نیوز خابر نشر کرے تو ہوتا ہے ایکشن بلدیا کالونی حارون آباد کا رہائشن نوجوان اجاز احمد پر شکی بنا پر بہاثر ملزبان کے طرف سے بدترین تشدد کیا گیا تشدد کرنے والے بہاثر ملزبان تشدد کے ساتھ ساتھ برہنہ حالت میں ویڈیو بھی مناتے رہے برہنہ حالت میں بنائی جانے والی ویڈیو ملزبان نے سوشل میڈیا پر وارل بھی کر دی بدترین تشدد کے خبر 24 نیوز پر نشر ہوتے ہی ڈسٹرک پولیس آفیسر حافظ عطاور رحمان نے نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ تھانے میں مقدمہ کے اندراج کے کمات جاری کر دیئے خبری اور بھی ہیں مگرک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ساتھ رہے پر 3 سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کیوں ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آفیزوڑوں کی آج عوام، عدلیہ اور پوجھ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رہا ملک میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹی چو پوچھو اس میں پرونے والی کیا بات ہے بابا، جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اور نواز شریف ہماری آئے سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھ شیل ازار ہاں جا دوکھوں ہاں جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں سیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر دلائل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اپنید موسیقی